بیٹے ہیں یا ان کا اگر ایک گروہ ہوتا ہے جن کو وہ لڑکیاں پسند کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ 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 لڑکی ہے ایک ویڈیو سے پھر جب وہ پسند ہو جاتی ہے پھر اسی لڑکی کو دوبارہ استعمال کیا جاتا ہے ہم تمہاری ویڈیو وائرل کر دیں گے تو مگر ہمارے پاس نہیں اس کو مجبور رہا ہم کیسے لگ رہے ہیں بولا اپنے دل سے بوجھو بوجھو تو نہیں لگ رہی ایک چھوڑی بوجھو لگ رہی ناظرین اکرام اسلامیہ یونیورسٹی کے سیکیورٹی چیف سے چھ ہزار کے قریب یونیورسٹی کی لڑکیوں کی فخش ویڈیوز اور تصاویر برامد ہوئی ہیں ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جس میں بہت سے طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے براہ راست ملوث ہیں اس لیے اس واقعہ کی تفتیش کو روکنے کے لیے متلکہ حکام پر سخت پریچر ہے جیسے اقرار الحسن نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں بھی سخت قسم کی دھمکیوں کا سامنا ہے لیکن اب حالات و واقعات کے مطابق دوسری متاثرہ لڑکیوں کو بھی حمد آ رہی ہے اور وہ خود بھی میڈیا پر آ کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے بارے میں بتا رہی ہیں ویڈیو ملحظہ فرمائیں مردے مجھے اسی ٹیم نکال دیا گیا کمپلین کر کے تھپڑ مار دیا تھا اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو سپلیاں لگائی جاتی ہیں اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی ان کو مارا جاتا ہے حسن میں اور زیادہ ٹور کیے جاتے ہیں جو لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا کچھ لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا یونیورسٹی میں ان کی ویڈیوز بنائی ان کو بلیک مل کیا گیا تو پر ہماری ایک کلاسمنٹ اس کے ساتھ یہ ہو چکا تھا اس کی ویڈیوز کچھ کبھی اس نے کمپلین نہیں کی ڈر کے مارے کون کمپلین کرتا ہے لڑکی کی عزت بہت امپورٹن ہوتی ہے اگر اس نے یہ بات کر بھی دی تو اس کے گھر والے اس کو چھروا لیں گے پھر اس کی پر آئیویں پہ ختم ہو جائے گی سارا کریئر سارا فیوچر ختم ہو جائے گا تو اس وجہ سے کسی نے آج تک کمپلین نہیں کی آپ نے دیکھا کس طرح یہ اہوان بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتے اور انہیں بلیک مل کر کے تحفتاً افسران اور دوسری جگہوں پر پیش کرتے آپ اندازہ کیجئے ان ماں باپ کے حنصلوں کا جن کی بچیاں اس یونیورسٹری میں تحال زیر تعلیم ہیں اب اگر اسلام کے نام پر بنی درسگاہ ہی ان کی بچیوں کی اسمت کے لیے محفوظ نہیں تو وہ اس معاشرے میں کس پر اعتماد کریں حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس معاملے کو حل کر کے ذمہ دران کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ جو بچیاں ابھی بھی وہاں ہیں ان کو اور ان کے والدین کو بھی ذہنی سکون ملے اور جن کے ساتھ یہ سب ہو چکا ان کو بھی انصاف فراہم ہو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں